اسلام علیکم امبروان ویکم بیک تو آر یوٹیپ چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن بیرانی کی ریسی بھی یہاں پہ ہم نے وان کیجی رائز بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں جب تک یہ بوائل ہو رہے ہیں تب تک ہم باقی انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہم نے وان کیجی چکن لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایٹ ٹومیٹوز اور فور انین لیا ہے یہاں پہ ہم نے فور لیمن لیا ہے ان کو گارنشنگ کے لیے ہم نے بریانی میں ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے سیونٹو ایٹ گرین چیلز لیا ہے ان کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے تھری ٹو فور ٹیبل سمون املی لیا ہے اس کا میں پانی چاہیے ہوگا بریانی میں ایڈ کرنے کے لیے اس سے ٹیسٹ بہت انہینس ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ہاف کپ دہی لیا ہے یہاں پہ ہم نے فور ٹو فائف انین لیا تھے ان کو چاپ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ہاف کپ آئی لیا ہے اس کے اندر جو انین چاپ کی تھے ان کو ایڈ کر لینا ہے اور ہم نے لائٹ براؤن ہونے تک کا ویٹ کرنا ہے اب ہم نے جو سیون ٹو ایٹ ٹیماتر لیے تھے ان کو ہم چاپ کریں گے اب جو ہم نے سیون ٹو ایٹ گرین چلیز لی تھی ان کو ہم کٹ کریں گے یہاں پہ انین لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ہلکے ہلکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیکن کچھے پن کی سمیل کو دور کرنے کے لیے ہم دو سے تین منٹ اس کی بنائی کریں گے بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں جو چاپٹ ٹومیٹو سے ان کو ایڈ کر دیں گے اور پھر ان کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اچھی طرح سے ان کی بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں گرین چلیز جو ہم نے کٹی تھی ان کو ایڈ کر دیں گے اور پھر ان کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے 3 ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ 3 ٹیبل سپون جنجر کا پیسٹ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور 1 ٹو ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر حلدی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے 2 ٹو 3 ٹیبل سپون بریانی مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور سالٹ ایڈ کرنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں ہوتا آپ سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں then ہم نے پھر اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ اور گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے then پھر ہم نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ مسالے سارے جو ہیں اس کے اندر مکس ہو جائیں اچھی طرح سے then ہم نے بنائی کرنے کے بعد 3 سے 4 منٹ آپ نے اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے پھر ہم نے اس کے اندر وہ جو ہاف کپ ہم نے دہی لی تھی وہ ایڈ کرنی ہے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے دھائیں ایڈ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے وہ مکس ہو جائے دھائیں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دن ہم اس کے اندر 2-3 ٹیبل سپون ایملی کا پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر دن ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم 2 سے 3 منٹ اس کو سٹیم دیں گے اتنے میں ہمارے رائس بھی بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا اس کی طرح لگائیں گے دن پھر یہ ہم کانٹینیوزلی کریں گے اب ہم اس کی گارنشنگ کے لئے اوپر لیمن ایڈ کر دیں گے اب ہم زیادہ رنگ دور میں مکس کر کے اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب ہم 4-5 منٹ اس کو دم دیں گے دن یہ دیکھیں ہماری بریانی اتنے مزے کی ہوتی تیسٹی اتنے مزے کی اس کی خوشبو آئی تھی اب ہم نے اس کو ٹرائے میں نکال لیا ہے اور اگر آپ لوگوں کے موہ میں پانی آ رہا ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور آپ نے ٹرائے کر کے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ رائیتا اور سیلیڈ بھی تیار کر لیا ہے if you like this video don't forget to like, comment, share and subscribe to our youtube channel and also press the bell icon اللہ حافظ موسیقی